اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور آج کل ہم سفر مراج پہ بات کر رہے ہیں ہم یہ جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم بیت اللہ سے اپنا سفر شروع کر کے بیت المقدس کی مسجد میں آگئے اور وہاں پر آپ نے نبیوں کی نماز کی امامت کی اور اس سارے کام میں سارے سفر میں جو تیرہ سو کلومیٹر ہے چند لمحے کا وقت گزرا ہمیں ایک سوال بہصول ہوا ہے کہ قبلہ اول کیا ہے اور اسے قبلہ اول کیوں کہتے ہیں بڑا انٹرسنگ سوال ہے سب سے پہلے تو میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں قبلہ کے معنی ہے direction رخ جس طرف مو کر کے میں نماز ادا کر داؤں اسے قبلہ کہا جاتا ہے اللہ کریم کی مرضی یہ ہے کہ discipline ہو اور سارے کسی ایک direction میں میرے حضور جھکیں اللہ کے حضور جھکیں جب یہودی تھے یا یہودیوں کا قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے تو وہ کہیں بھی ہوں نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں اور ہم مسلمان جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہم کہیں بھی موجود ہوں ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے اگر آپ بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر موجود ہیں تو ایک دوسرے سے الٹ direction میں بھی آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ اگر بیت اللہ کی چار دیواریں ہیں اور یہ اے دیوار ہے یہ بی ہے یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے تو یہ ایک کی طرف مو کر کے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کر رہا ہوگا سی اس سے الٹ direction میں سجدہ کر رہا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں بیت اللہ اور بیت المقدس کی جب بیت اللہ میں آپ موجود ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے الٹ رخ میں بھی آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اس مسجد کے اندر کی بات ہے یا اب مکہ کے مختلف سوسائٹیز کولنیز ایریاز میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے الٹ بھی ہوگا تو حال میں ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیں نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کریم سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب تمام سمتیں تمام directions میری ہی ہیں تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے اب آگے بات بیسک سوال کی طرف کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے اللہ کریم کا ایک سنت یا طریقہ ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو آزماتا ضرور ہے سورہ بکرہ میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے اور میں دیکھوں گا کہ تم میرے شکر گزار رہتے ہو یا نہیں آسانیاں بھی آئیں گے مشکل بھی آئیں گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ مکہ میں تھے اور مکہ میں بیت اللہ سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت نہیں تھی سب سے زیادہ مقدس چیز بیت اللہ تھا مکہ کے رہنے والوں کے لیے حجاز کے رہنے والوں کے لیے اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کریں گے اب اللہ نے پہلا امتحان لیا مکہ میں رہنے والے لوگوں کا کہ بیت اللہ جس کو وہ سب سے مقدس سمجھتے ہیں اسے چھوڑ کر نماز اور عبادت کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف مو کرنا ہے یہ وہی قبلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مضابع جسے رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی عبادت کی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے یعنی تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میرے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا بیت اللہ قبلہ مقرر ہو جائے آپ اس کے لیے بار بار آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے چہرہ یا انور اٹھا کر دیکھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے دعا مانگا کرتے تھے اللہ کریم سے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے اللہ کریم چورے بکرا کی آیت نمبر 42, 43 اور 44 میں یہ ذکر کرتا ہے کہ پیارے محبوب میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا اس خواہش سے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے تو ہم انقریب بیت اللہ کو آپ کے لیے قبلہ مقرر کر دیں گے اور پھر اسی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے تو آپ پھر لیجی اپنا چہرہ یا انور بیت اللہ کی طرف ہم نے آپ کی مرضی کا قبلہ مقرر کر دیا تو اللہ کریم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے سولہ مہینے بعد بنی سلمہ کی مسجد میں زہر کی نماز کی امامت کر رہے تھے جب یہ وہی نازل ہوئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے دو رکات نماز ادا کر چکے تھے کہ جبریل آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے آپ کی مرضی کا قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا ہے تو اب آپ پھر لیجی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف رسول اللہ نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا اب یہاں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں موجود ہو تو بیت المقدس آپ کے شمال میں ہے اور مکہ آپ کے جنوب میں ہے تو رسول اللہ نے ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ٹرن لیا یعنی اگر اس وقت میں سمجھانے کے لیے بات کرو تو میرا مو آپ کی طرف ہے یا اگر شمال ہو تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں پیچھے دیوار کی طرف موڑ کر رہا ہوں تو پورا گھومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ یا انور یا رخ کرنے کے لیے جو صحابہ کرم نماز ادا کر رہے تھے رسول اللہ کے امامت میں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ کیا ہوا آپ نے مو کیوں موڑ لیا نماز کے دوران ہی وہ چل کے انہوں نے صفحے ایک دفعہ پھر رسول اللہ کے پیچھے باندھ لیں اور اپنی نماز جاری رکھی سو یہ وہ مسجد ہے بنی صلی اللہ محلہ کی مسجد ہے جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف ادا کی گئی پہلی دو رکت بیت المقدس کی طرف مو کر کے ادا کی گئی اور بعد کی دو رکت تیسری اور چوتھی بیت اللہ کی طرف مو کر کے ادا کی گئی اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے آج یہ مسجد مکہ میں موجود ہے جن کو اللہ کریم یہ سعادت نصیب کر چکا اور جن کو نہیں ملی ان کو بھی اللہ یہ سعادت نصیب کرے اگر آپ آ جائیں تو آپ کو وہ اس برامدے میں ایک طرف تو بیت اللہ کی طرف آپ کو محراب نظر آئے گا جس میں امام کھڑے ہو کی نماز پڑھتے ہیں اور اسے بالکل پچھلی جو دوار ہے اس پر نشان ضرور بنا ہوا ہے کہ یہ وہ رخ تھا یہ وہ ڈائریکشن تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور حکم آیا اثر کی نماز پہلی نماز تھی جو مکمل بیت اللہ کی طرف مو کر کے ادا کی گئی اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت اللہ کریم نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے چونکہ آج کے قبلہ سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اس لئے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے اور یہاں بڑی انٹرسنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ بیت المقدس میں جو مسجد موجود ہے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے اب آپ کے دین میں شاید یہ خیال آیا ہو کیونکہ مسلمانوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی تو بیت اللہ کی طرف ہے ایسا نہیں ہے ہمیشہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصہ بنائی اور مسجد اقصہ ہمیشہ قائم رہی بیت اللہ کی طرف تو اس کا رخ ہمیشہ بیت اللہ کی طرف تھا علیہ اللہ کی حکمت ہے تو یہ جو سوال تھا کہ قبلہ اول کیا ہے اور ہمیشہ قبلہ اول کیوں کہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بھی یہ بھی جو معاملات چال رہے ہیں اس میں یہ بھی میں نے ڈیبیٹ لوگوں میں دیکھی قبلہ اول بیت المقدس کیسے ہو گیا اب جب تک ہمیں تاریخی واقعات نہیں معلوم ہوگے ہم خامخواہ کا اعتراض کریں گے قبلہ اول کا مطلب کسی چیز کا پہلے ہونا نہ کہ عالی ہونا ہے اللہ کریم ہمیں علم اطاف فرمائے اللہ کریم ہمیں ایسا علم اطاف فرمائے جو میدانائی کی طرف لے جائے نہ کہ گمراہی کی طرف اللہ کریم ہمیں آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ